شب جمعہ والا درود پاک پڑھ لیتے ہیں اور دیگر درود پاک جو چھے درود پاک ہیں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدینا محمد نبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعالی آلہ وصاحبہ وسلم بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعیرت کے درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں اللہم صلی وسلم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا آلہ وسلم حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے ستر دروازے کھول دیے جاتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد اللہم صلی علیہ سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلی اللہ حضرت احمد صعبی رحمت اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے چھے لاکھ درود پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ ما فی علم اللہ ما فی علم اللہ صلاتا صلاتا دائمتا دائمتا بدوام بدوام ملک اللہ اللہم صلی علیہ محمد ما تحبو وترضا لہ ایک دن ایک شخص آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا اس سے صحابہ کرام علیہ وردوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے جب وہ چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے آپ بھی پڑھ لیجئے اللہ صلی علیہ محمد کما تحبو وترضا لہ اللہ صلی علیہ محمد وانزلہ المقعد المقر ربع اندک یوم القیامة رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی باری وآلہ کا فرمان معظم ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے اللہ صلی علیہ محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامة یوم جزاللہ محمد محمد ما ما ہوا اہل فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم جس نے لا لا ایلہ 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 سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العلش العظیم ایلہ ایلہ سبحان الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العلش العظیم لا ایلہ 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 الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العلش العظیم صلو للحبیب